موسیقی 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 کچھ نہ کچھ کرنے کی تو میں اگر میں اگر خود کو دیکھتا ہوں جو ریالیٹی ہے میں ایک مطلب حادثاتی طور پر اس فیلڈ کے اندر آیا اس کو پورا حادثاتی طور پر اس لئے کہا ہے کہ میں جنرلزم کو زیادہ مطلب جانا نہیں چاہتا تھا نہ میں اس کے بارے میں اس ٹائم جو 2007 کی بات ہے تو اس کے بارے میں میں اس کمیونکیشن اور یہ سارا کچھ زیادہ دیکھا نہیں جاتا تھا تو میں ایک حادثاتی جنرلزم بنا لیکن جب میں اس فیلڈ میں آ گیا جب میں نے یہ سٹیڈی شروع کر لی تو پھر میں نے اس کو ایز ایم لے لیا میری دنگزینیشن میری منزل یہ ہو گئی کہ اب میں کیونکہ اس میں آ گیا ہوں تو میں اس کو پھر اچھے طریقے سے کر سکوں تو میرا کوئی ٹی وی پہ زیادہ آنے کا ہمیشہ سے زیادہ چام نہیں رہا جیسے آج کل کے لوگوں کو بہت زیادہ چام ہوتا تھا مجھے تب بھی چام نہیں ہوتا تھا جب ہم یونیورسٹیز میں سارا پڑھتے وغیرہ ہوتے تھے تو بہت سارے لوگوں کو زیادہ چام ہوتا تھا میں تھوڑا سا کم چام والا بندہ ہوتا تھا کہ ٹی وی پہ نہ ہی دیا جائے تو اچھا ہوتا ہے لیکن وہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو فیصلے کر لیے ہوتے ہیں تو وہ ہوتا ہوتا ہے تو میں ایک حادثاتی جنرلسٹ پڑھنا لیکن پھر اس کو میں نے حادثاتی جنرلسٹ کو ہونے کے ناتے یہ نہیں کہا کہ جب جو ہو گیا اور اس کو میں چوز کر لوں میں نے پھر اس کو پوری محنت پوری لگن اور پورے جذبے کے ساتھ کیا اور جب یہ تین چیزیں آپ امانداری بھی ساتھ شامل کریں تو پھر یہ آپ کو اوپر لے کے بھی جاتی ہے تو اسی وجہ سے یہ حادثاتی سفر شروع ہوا جو کہ اب منزل کی طرف تو سار اب آپ صحافی تو بن گیا آپ نے اتنا عرصہ دوریشن میں مختلف چینل کے ساتھ کام کیا اور ریپورٹنگ بھی کی اور اب ایک اچھی ہوتے بھی فائز بھی ہیں تو ایز ای جنرلسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحافی کی کیا ذمہ داری ہے ٹورڈ سوسائٹی کہ وہ کس طرح کا رول پلے کرے گا تو اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا ہمارے ہاں مطلب جو ہم یونیورسٹیز میں بھی دیکھتے ہیں روٹین میں بھی جو صحافی آتے ہیں ینگ ونز بہت آتے ہیں ان کو صحافت کا ایم نہیں بتایا جاتا صحافت کا مطلب پیسہ کمانا یا بہت پبلی سٹی لے لینا لوگوں میں مقبول ہونا نہیں ہوتا صحافت ایک مقدس فریضے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے دیکھیں صحافت کی وجہ سے کتنے معاشرے کے اندر مسائل جو لوگوں کے سامنے آتے ہیں پھر اس کا حل ہوتا ہے تو ہمارا جو ہم اگر اس کو مذہبی طور پر بھی دیکھتے ہیں تو یہ نیکی کا کام ہے تو اس نیکی کے کام کو کرنے کے لیے پھر امانداری اور محنت ضروری ہے لیکن جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو بتایا نہیں جاتا لوگوں کو جو صحافی ہیں خاص طور پر ینگ ون جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو بتایا نہیں جاتا کتنا اچھا پیشا ہے یہ کتنا مقدس پیشا ہے یہ اور آپ کے ہاتھ میں اگر کلم ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو صحیح یہ جو بتانا ہے کہ آپ کی جنریشن کو کہ کتنا مقدس فرید تو یہ کون لوگ بتائیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے انسیٹیوٹ کی جہاں سے وہ پڑھتے ہیں جہاں کے وہ لوگ پرفیسرز ہوتے ہیں ان کا بڑا مین کردار ہوتا ہے جب وہ انسیٹیوٹ سے باہر پریکٹیکل فیلڈ میں آ جاتے ہیں تو جو سینئرز ہوتے ہیں جو کے آدارے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہوتے ہیں کہ آپ کتنے اہم پیشے کے اوپر آ گئے ہیں اور آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں لیکن ایک افسوس کی بات کہیں کہ ہمارے ہاں ایتھکس جو جنرلیزم ایتھکس ہیں یا جنرلیزم کے بارے میں وہ کتابیں جو چیزیں بتاتی ہیں اس کو سکھاتے ہیں اور بتائے جاتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پڑھانے والے لوگ خاص طور پر یہ وہ فیز ہوتا ہے جب جنرلیزم کی طرف بندینے راغب ہونا ہے اس کی طرف آنا ہے جب سٹارٹ آپ کرتے ہیں کوئی بھی کہہ رہے ہیں تو وہ جو پرفیسرز ہیں جو ہمارے پڑھانے والے ہیں جو ہمیں گائیڈ کرنے والے ہیں جو ہمارے سینئرز ہیں اگر وہ اس سیس پہ بتا دیں کہ یہ کتنا اچھا پیشہ ہے اور اس سے آپ لوگوں کی کتنی مدد کر سکتے ہیں سوسائیٹی کیسے ہلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ایمن کے پورے معاشرے کے اندر آپ کیسے ہلپ آؤٹ کر سکتے ہیں تو اگر یہ بات جنگ ونز کو جو آ رہے ہیں اس فیلڈ میں بتا دی جائے سمجھا دی جائے تو میرے خیال میں وہ زیادہ اچھا پرفارم بھی کریں گے اس کے ساتھ لگن بھی کریں گے اس کے ساتھ امامداری سے بھی چلیں گے اس پیشہ کے ساتھ صرف ایک چیز بتانے کے لیے یہ کافی کیا دیا جاتا ہے کہ جنرلیزم بڑی اچھی فیلڈ ہے بڑی بہت بڑی فیلڈ ہے ایک پبلیشیلی کا فیکٹری بھی چلتے ہیں کہ آپ لوگاں جہاں پر آکے مشہور ہو جائیں گے جنرلزم میں آکے لیکن ہم اسی حوالے سے مزید بات کریں بریک کے بعد نظرین بریک لیں گے آپ ہمارے ساتھ رکھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وارٹس ان وارٹس آؤٹ جناظین حسام احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسا سر یہ بتائیے گا کہ جو اجوکیشن پروائیڈ کی جاری ہے ینگسٹرز کی بات کر لیتے ہیں ان کو جو تھوریٹی کے لی پڑھایا جاتا ہے بکس کے اندر جو نئی ٹکنیکس پڑھائی جاتی ہیں جب وہ پریکٹیکل فیلڈ میں آتے ہیں تو بلکل چینج ہوا ہوتا ہے سارا نظام وہی پرانا نظام امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو کس طرح سے آگے لے کے چلیں کیا کریں وہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے مطلب جب آپ ایک کورس کو دیکھتے ہیں جو جرنلیزم کا کورس ہم پڑھتے ہیں اور جب آپ اسی پریکٹیکل فیلڈ کے اندر چینجوی ٹیلیویجنز کے اندر ریڈیوز کے اندر نیوز پیپرز کے اندر جاتے ہیں تو ٹیپیکلی تھوڑا سا ہم پرانے نظام کی طرف ہی ہیں سب سے زیادہ مشکل یہاں پہ آتی ہے جو نیا بندہ جاتا ہے اس کو جو پڑھایا جاتا ہے بلکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ وہاں پہ ہوتا ہے اور وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتا ہمیں بھی یہ مشکلات آئی تھی ہم نے کیا کیا ہم نے اس نظام کا حصہ بنے پہلے پرانے نظام کا ہم حصہ بنے اس کو پھر ہم نے آئیس آئیس تا ڈیویلپ کرنا شروع کیا جو ہم پڑھ کے آئے تھے جو اس میں مزید بہتری کیسے آسکتی ہے جو ٹکنیکس کیسے مزید لے کے آسکتے ہیں آپ کی بات سے یہاں سے اندادہ لگا لیں کہ پہلے دور کے لوگ سوشل میڈیا کو اس طرح استعمال نہیں کرتے تھی گڑیا کے لیے موبائل ورٹ سیپ اور یہ سارے چیزیں نہیں استعمال ہوتی تھی سمپل ایک سورس کو فون کرنا اسی کے بیس کے اوپر پھر خبر فائل کرنا پھر اسے ڈاکومنٹس وغیرہ نہیں لینا یہ وہ سارا کچھ ہوتا تھا لیکن اب یہ دیکھیں اب جو آپ ہیں جو ینگ جنرلیسٹ آئے گا اس کے پاس سوشل میڈیا کا استعمال ہے اس کو پتہ ہے یہاں سے کیا چیز لے سکتے ہیں کیسے اس کا استعمال کیا جا سکتے ہیں یہی چیز تو آپ نے وہاں پہ جا کے امپلیمنٹ کرنی ہے کہ ایک چیز جو پہلے سے موجود ہے اس سسٹم کا حصہ بن کے اس کو کیسے انپروک کرنے ہیں لیکن ہمارا جو سارا رویہ ہے کہ ہم جنرلیسٹ کا اس سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہوئے ہمارے اندر ایک ذاتیاد کا انصر زیادہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھ لکھ کے پہلے کہ ہم معاشرے کے لیے کچھ کریں ہمیں اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو صحافی کا تو مقصد یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے نہیں سوسائٹی کی بیٹر بند کے بارے میں سوچ رہا ہے تو کہیں یہ جو ایلیمنٹ ہے کہ اپنے بارے میں سوچنا جب فیلڈ میں آپ آتے ہیں تو کہیں وہ گن نہیں ہو جاتا نئے بندے کیونکہ ایک مجالٹی ہے جو کہ اپنے لیے کام کر رہی ہے اس میں صرف آپ اپنی آواز بلند کریں کہ میں نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل آپ کو نہ لگتا ہے کہ ہو جائے گا دیکھیں ہمارے جو میڈیا سسٹمز بنے ہوئے وہاں پہ بڑا ایک پرابلم ہے جیسے آپ نے بڑے اچھی بات کی کہ وہ سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کر جب ایک نیا بندہ آئے گا اسے سٹرگل کرنی پڑے گی میند کرنی پڑے گی وہ بیچارہ اس سٹرگل کے فیس سے گزر رہا ہوتا ہے اس کو تو پھر اس کا مقصد جو جنرلیزم کا مقصد ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا اپنا نام بنا سکوں اپنے کام کے ذریعے سے اپنی بہتری وہ اپنے صرف کام پر فوکس کیا جاتا ہے جو اس کا سائٹ چیز ہے کہ آپ کی جنرلیزم دوسروں کے لیے ہیلپ فل ہو آپ کی جنرلیزم کسی نہ کسی طور پر لوگوں کے مسائل حل کر رہی ہو اس پر اوپر اس کا زیادہ فوکس نہیں ہو پاتا دیو ٹو پریشر ایک کامیاب ہونے کا پریشر جو ہے نا نئے آنے والے بندے کے اوپر وہ بڑا بڑا فیکٹر ہے کامیاب ہونے کا جو پریشر ہے یہ کامیاب ہونے کی جو میار تیہ کر دی یہ کس نے تیہ گیا حالانکہ آپ کا مقصد ہی نہیں کامیاب ہونا کامیاب ہونے میں تو آپ کوئی سیلیبرٹی تو نہیں بن رہے آپ کا کام ہے کہ اپنے جو پروفیشن کے اندر رہتے ہوئے آپ نے سیلیبرٹی کے لیے بہتری کرنے تو اس میں کامیاب ہونا باقیوں سے اوپر جانا یہ ایلیمنٹ کہاں سے آیا یہ ایلیمنٹ کمپیٹیشن کے دور میں جس طرح ہمارا میڈیا آیا جنرل پرویز مشرف کے دور میں ایک دم سے آیا پھر وہ بچہ بڑا ہوتا گیا یہ بچہ جب بڑا ہوا تھا نا تو اس کو جو نا ڈریکشن نہیں ملی تھی یہ اپنی مرضی سے بڑا ہوتا گیا ٹھیک ہے اگر اس کو سٹارٹ میں ڈریکشن ملی ہوتی نا تو یہ سارے ایتھیکس نیا بندہ آئے گا اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے اس کو کیسے بتانا ہے تو یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی لیکن ہمارا ایک ٹیپیکل سسٹم چل رہا ہے اور ہم اسی کے اندر ہیں نہ ہم اس سسٹم کو بدل رہے ہیں نہ ہم اس چیز کو بدلنے کو تیار ہیں اسی کے چیز کے اندر چل رہے ہیں وہی سارے سٹائل اور وہی سارا چیز جب تک آپ سسٹم کو نہیں بدلتے جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کے روئیوں کو سمجھتے نہیں ان کی مشکلات کو نہیں سمجھتے ان کے جو ایفرٹز ہیں جو وہ چیز نہیں لانا چاہ رہے ہیں ان کے کریٹیو مائنڈز کو نہیں سمجھتے آپ سمجھتے ہیں کہ جو وہ سوچتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جو میں سوچتا ہوں ایز ایس سینئر وہی ٹھیک ہے یہ مائنڈسٹ چینج کرنے کے لیے سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت تھی لیکن جو افسوس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہم بہتر نہیں کیا یہی سارے پرابلم جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا ہمیں اس سے زیادہ تھے مطلب آج کے دور سے زیادہ پرابلم تب ہوتے تھے 2012 کی بات کر رہے ہیں بہت زیادہ پرابلم تھے کوئی سینئر آدمی آپ مطلب ماسٹرز ان میس کمیونکیشن کر کے چلے جائیں وہ آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا کہ تم کیا پڑھ کے آگے اب دو سال آپ نے ڈگریز پڑھی اسی طریقے سے وہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح وہ چلتے آ رہے ہیں اگر کوئی اس طریقے سے نہیں چلتا تو اس کے ہرڈلز آئیں گی اس کے لیے مشکلات ہوں گی اور پھر ہمارے ہاں لوگوں کے پاس اپرچونٹیز بہت کام ہیں جس بیچارے کو بندے کو اپرچونٹی ملتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اپرچونٹی میرے پاس رہے اس کو میں اویل کرتا ہوں چاہ رہا ہوتا ہے پھر وہ اس در سے اگر ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں اکثر ہم کہتے ہیں یہ پی چیزیں جو ہیں اپنے سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرنا تو ہم اس کی نفسیات کو بھی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں میڈیا کے حوالے سے تو میڈیا کس طرح سے ایک سنسنی سی پھیلاتا ہے عوام میں اس بارے میں آپ سے بات کریں بریک لیں گے شوٹر صاحب بریک اپر واپس ہیں ناظرین اور خبروں کا انسانی دماغ پر اثر کیا ہوتا ہے اس بارے میں جانیں گے حسام صاحب صاحب ہمارے ساتھ روئیے گا ناظرین جنرلزم کے بارے میں بات کر رہے ہیں حسام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے پوچھیں گے سر یہ بتائیے گا کہ جو خبر ہے اس کو خبر نہیں رہنے دیا گیا اتنی زیادہ سنسنی پھلا دی جاتی ہے خبر چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کے ادر اتنا زیادہ مسالہ کر دیا جاتا ہے کہ یہی صحافت کا میار ہے بلکل آپ کے بات ٹھیک ہے اور یہ آج کل سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا بھی ایشو ہے لوگوں کے اندر جب میڈیا کے حوالے سے اویرنس آئی ہے شعور آیا ہے ایک عام ویور کو بھی جب شعور آیا ہے اس حوالے سے تو اب یہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا ہے جب ہم سٹارٹ میں یہ سارے چینلز آتے تھے جب یہ خبر دیتے تھے تو ان کا سٹائل اسی طرح ڈیویلپ کیا گیا پھر اسی طرح سنسنی بنائے گی پھر لوگوں کے مائنڈ سیٹ انہیں لگتا بھی تھا اور لوگوں کو کئی نہ کئی اٹریکٹ بھی کرتی تھی یہ چیز اسی فلو کے اندر ہم بہتے گئے بہتے گئے اور پھر آج یہ صورتحال ہے کہ ہم اتنا زیادہ ہر چیز میں سنسنی پھلاتے ہیں کہ ایک بندہ وہ ایسے سننے والا پہلے گھبرا جاتا ہے اس کو پسینے آ جائیں اس طرح خبر پڑھتا ہے اینکر بھی اور دوسرے لوگ بناتنے والے کوپی ایڈیٹرز بھی بناتے دیں جس طرح سے گرافکس بہر 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 چلتے ہیں آپ کے مائنڈ پہ کہتے ہیں کہ آپ ٹی وی ایک خاص ٹائم سے زیادہ دیکھتے ہیں تو آپ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں آپ کے اندر ایک اتمنہ آپ دیکھتے ہیں کہ شاید کہ جہاں میں رہ رہا ہوں شاید یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں رہی یا میں کوئی اب ختم ہوئی کیا اب ختم ہوئی اس طرح کی تاثر آتا ہے بلکل یہ جو پوزیٹیو نیوز کا انصر ہوتا تھا نا معاشرے کے اندر پوزیٹیو نیوز دینی ہے جو مطلب سنسنینی پھیلانی وہ ساری چیز یہ ایتھکس کے اندر جو ہم پڑھتے بھی آیا سارا کچھ لیکن ہمارے ہاں ایتھکس کو فالو کیا نہیں جاتا رہا پہلے بھی نہیں کیا جاتا رہا اور آج کہیں نہ کہیں کہلیں کہ اگر ہنڈر پرسن ایتھکس تھے نا اس میں سے پہلے سٹارٹ میں تو ٹین پرسن فالو کیا جاتا رہے پہ ٹوئنٹی پہ تھرٹی آج فورٹی کرتے ہوں گے اب یعنی کہ ہم جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ہم وہی دکھاتے ہیں صرف ایک بات ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا انڈیا کو کوپی کرتے ہیں کیونکہ ان میں سنسنینی کے علیمنٹ بہت زیادہ ہے کہ وہ اس طرح سے خبر کو پریزنٹ کرتے ہیں اسے بتا نہیں کہ ابھی دھماکہ ہونے ہماری نزبہ تو ان میں کافی زیادہ اگزاجریٹ بہت کرتے ہیں خبر کی نوییت وہ نہ بھی ہو لیکن اس کو اتنا اگزاجریٹ کرتے ہیں کہ اگلا بنا ڈھر جاتا ہے آپ انڈیا چینلز کی بات کریں تو ان کو ہم تو اس جو ان وہ سنسنی پھلاتے ہیں اتنا ہم کر ہی نہیں سکتے ان کو تو بہت ایکسٹر آرڈنری ہے لیکن ہم کئی نہ کئی کچھ نہ کچھ ضرور کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ ہمارا چینل زیادہ دے چاہے ریٹنگ کے اندر جائے جائے کہ جناب انہوں نے ایسے ہر چیز چلا دی ہر چیز دکھا دی سب سے پہلے دکھانے والی جو دور تھی جو سب سے پہلے آنے والی دور تھی اس نے بھی بہت زیادہ سنسنی پیدا کی اور سب سے مین فیکٹر سنسنی میں ایتکس کو فالو نہ کرنا ہے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ بریکنگ نیوز کی جو دور تھی جو بریکنگ نیوز کے ساتھ ریٹنگ ہماری اٹیچ کر دی گئی اور اس کے ساتھ وہ پھر آگے بڑھتی گی اور پھر لوگ اس کو ایک چینل آیا پھر دوسرا بھی اس کو فالو کرنا چاہے اور پھر یہ بتاتا چلوں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جو چینل اس سنسنی سے باہر آنے کی کوشش کرتا تھا وہ چلے نہیں پاتا تھا وہ ہماری سوسائٹی میں چلے نہیں پاتا تھا اور بہت سارے ایکسپیئنس چینلز کے ساتھ ہوئے ہیں ہم نے دیکھے بھی ہیں کہ اگر وہ پوزیٹیو نیوز مطلب کوئی مرڈر ہو گیا کہیں تو وہ نہیں دکھانا چاہ رہا اور کہیں زیادتی کی خبر ہے وہ نہیں چلانا چاہ رہا تو اس کو لوگ دیکھنا بھی نہیں چاہتے اس کی ریٹنگ بھی کم ہو جاتی تھی اور اس ساریٹی میں اس کا سروائیول نہیں ہوتا تھا پھر جو پولیسیز مرا کے ایک چینل آیا ہوتا تھا کہ میں نے پوزیٹیو دکھانا ہے میں نے ایتکس کو فالو کرنا ہے پھر وہ آہستہ ایسا کیونکہ اس نے سروائیب تو کرنا ہے کہیں نہ کہیں وہ بھی اسی طرف آجاتا تو آہستہ ایسا وہ ہی انہی کے ساتھ مل جاتا تھا جو عام چینل کے ساتھ ابھی ایک نیجی چینل آیا تھا اس نے بہت پوزیٹیو نیوز بھی دیں اور وہ دیکھیں وہ اس کا ابھی کرایسیز آنا شروع ہو گیا اور اس کی سب سے بڑی بجا جو میڈیا والے خور لوگوں نے بتایا کہ آپ پوزیٹیو دکھائیں گے تو آپ کرایسیز میں جائیں گے صرف یہ سب تو ہو رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ماشراللہ سے کافی ایکسپیرینس آپ کا کہ کس طرح ان تمام چیزوں سے باہر نکلا جاتا ہے سلوشن کیا اس کا یہ سب سے اچھا پہلا سلوشن تو یہ ہے جو ہماری گورنمنٹ ہوتی ہے جو ہمیں ریگلائز کرنے والے عدارے ہوتے ہیں صحافیوں کو یا ٹی وی چینلز کو ان کو مضبوط کیا جائیں وہ بڑھ بہو مضبوط نہیں رہے مضبوط ان سینسرشپ نہیں میں کہہ رہا کہ بلکل وہ سینسرائز کر دیں لیکن ان کو کم از کم ایتھکس فالو کرنے کے لیے تو آپ مجبور کر سکیں جو ریگلائز ہمیں عدارہ کرتا ہے جیسے پیمرا ہے جو ہمیں کرتا ہے اس کو اتنی پاوز نہیں ملتی کہیں نہ کہیں وہ گورنمنٹ کے اندر آ جو گورنمنٹ آئی اس نے اپنی پالیسی کے مطابق اس کو چلایا کہ اس چینلز کو اس طرح چلایا جائے پھر اسی طرح رہا جو ایک مطلب پیمرا کا عدارہ ہے اس کو ازاد ہونا چاہیے اس کی پالیسی ازاد ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے رولز جو اس کے رولز ہیں وہ اتنے سخت ہونے چاہیے چینلز کو مجبور ہو جائے فالو کرنے کے لیے سارے چیزیں خاص طور پر میں سینسرشپ کے ایتھکس کے حوالے سے ہمارا جو پیمرا کا رول رہا ہے وہ بہت انہوں نے بنا تو دیئے تھے لیکن اس کو فالو کروائے نہیں کروائے گئے اگر اس کو فالو کروائے جاتا اور اس کو بقاعدہ لے کے چلا جاتا تو شاید آج کے علاق اتنے نہ ہوتے جس پہ ہم ڈسکشن کرنے بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ آج کل بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے ویسے چینلز والے بھی کہتے ہیں کہ یہ اب میڈیا کا رول تو لوگوں کے مسائل دکھانا تھا میڈیا کا رول تو ان کو انفرمیشن دینا تھا میڈیا کا رول تو اچھا برا بتانا تھا کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی کسی کے ساتھ نائنصافی ہو گئی وہ بتانا تھا اب میڈیا کا رول وہ جو رول تھا وہ نہیں کر پڑا اس نے کہا جی ریٹنگ کی باہر میں جو مرضی آئے چلاو جیسے مرضی دل کرے چلاو خبر کی تو سب سے بڑی ایلیمنٹ ہوتی تھی تصدیق کرنا اس کے بعد چلانا اور ایک خبر غلط سلا اگر کوئی بندہ صحافی پرانے دور میں یا آج کل کے دور میں ایز صحافی اگر وہ فیل کرتا ہے کہ غلط خبر دے دے اس کے لئے اپنے لئے شرمندگی کے باعث ہوتے لیکن یہ چیز ہمارے اندر سے نکل گئی اس نے کہا چلو کوئی نہیں غلط ہوگی اور اسی طرح ایک چالے ایک چھوٹا سا ٹکر چلا دیں گے ہم معذرت چاہتے ہیں اس بات کے لئے خبر ہم سے غلط چلے گی یعنی کہ اس کی عزت گئی وہ تو گئی وہ تو واپس نہیں آنا ہے جی وہ بھی ٹکر تب چلتا ہے آپ کے لئے اطلاع ہے کہ جب پیمرہ آپ کو نوٹس بھیجتا ہے وہ بھی ٹکر تب چلتا ہے ہاں جی وہ بھی ٹکر تب چلتا ہے کہ پیمرہ جب آپ کو نوٹس بھیجتا ہے یا اس متلکہ بندے سے جب آپ اس کا نوٹس آتا ہے تو پھر آپ کو مجبور ہونا پڑتا ہے یا وہ کوٹ میں جائے گا یا وہ کوئی کرے گا تو پھر ایسے نوٹس آ کے دن آپ اس کو اکاونٹ کریں گے اور صحفی کے بارے میں ہم بھی انسان ہیں معاشرتی حیوان ہیں تو صحفی کو سروائف کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے اور کن کن حالات سے وہ گزرتا ہے اپنے پورے کریئر میں اس حوالے سے بات کریں گے بریک کے بعد بریک کے بعد آپ سے ملیں گے دوبارہ ہمارے ساتھ روئیے گا جی ناصن تنخواہوں کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں حسام احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں صرف تنخواہیں بڑی کام ہیں جنرلسٹ کوئی ہو یا ریپورٹر ہو جب آپ ماس ٹومنیکیشن کر کے اتنا سارے پیسے لگا کر آپ فیسز پے کر کے جب آپ چاہتے ہیں پریکٹیکلی کام کرنے کے لیے تو آپ کو دس بارہ ہزار پے پہ کوئی رکھتا ہے آپ کو کوئی انٹرنشپ ہوتی ہے آپ کو فری کام کرنا پڑتا ہے چھ مہینے سال کے لیے تو آپ کافی زیادہ اپنے آپ سے جو ہے آپ کا کانفیڈنس بڑا شیٹر ہوتا ہے تو کیا حل ہے جی بالکل یہ آپ کی بات بڑی ریالیٹی بیس ہے اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ٹائم تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ کھانا تو ہے نا آپ نے پیڑ تو آپ نے بھرنا ہے جو کچھ بھی ہے آپ کا سروائیول تو پھر اس پیسے کے ساتھ ہی ہے آپ کی زندگی گزرنی تو ہے یہ سب سے بڑا اس ٹائم بھی یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے میڈیا کا ابھی تو کرائسیز ہے میڈیا کے اوپر اتنے امپلائیز کو نکالا جا رہا ہے ان کی فیملیز ہیں دس دس پندرہ پندرہ سال کے کام کرنے والے لوگ جن کو اور کوئی کام بھی نہیں آتا ٹھیک ہے جو کوپی ڈیٹر ہے وہ سارا عمر بچارہ کوپی ڈیٹر ہی رہے کرتا رہا تو اس کو آج نکال دیں گے تو اس کا لیے بڑا مشکل رہا جاتا ہے پھر یہ آپ جو میں میں اس کی وجہ دیکھتا ہوں سب سے بڑی وجہ تھی کہ ایک تو ادارے کم تھے ڈگریز بہت زیادہ ہوتی رہی لوگ بہت زیادہ آگئے اتنی اپرچنیٹیز نہیں تھیں جتنے لوگ اس فیلڈ میں آتے گئے آتے گئے آتے گئے اگر کسی کا اپرچنیٹی ملی اور پھر اس چیز کو اکسپلائیڈ بھی کیا مالکان نے جو میڈیا آنرز تھے کہ ایک بندہ فرض کریں دس بندے ایک سیٹ پہ اگر اپلائے کر دیں گے تو مالک نے کہنا ہے کہ ریپورٹر رکھنا ہے میں تمہیں دس ہزار دوں گا اب جس بندے کو نوکرین مل رہی اس نے ڈگری بھی کر لی اتنے پیسے لگا کہ گھر والوں کی باتیں معاشرے والوں کی باتیں ملے والوں کی باتیں دوستوں کی باتیں وہ کہتا چلو یا دس ہزار تو ملیں گے نا اچھا وہ دس ہزار پہ آ جائے گا حالانکہ اس سے زیادہ ٹیلنٹیڈ آدمی اگر وہ اس سے زیادہ کیپل بل آدمی اس نے اگر پچیس ہزار مانگ لیا فرض کریں تو وہ مالے کہے گا ہمیں تو دس ہزار پہ دو بندہ مل رہے ہیں آپ کی سیٹ پہ تو ہم تین بندے رکھ سکتے ہیں بچے زیادہ تو یہ بڑا ایشو تھا اس چیز کو بڑا فائدہ اٹھایا انہوں نے اور پھر جو ویج آوارڈ ہے وہ بھی نہیں ہمارا صحافیوں کا بڑی دیر بنتا رہا سرمایہ کاروں کا طبقہ صحافت میں آ چکا ہے کہ ہر جو فیکٹری مالکان جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں وہ اپنا چینل بنا لیتے ہیں یہ جو انہوں لوگوں نے زیادہ کوئی ٹرینڈ نہیں سیٹ کر دی ہے اس بارے میں دیکھیں سیٹکم دیں گے آپ کے ہمارے پاس آئیں گے فیکٹری کا نظام ہے نا وہ تو ہمارے ہاں پوری دنیا میں دیکھیں گے لوگ انٹرٹینمنٹ چینل سے کماتے ہیں اور اس کو پھر لگاتے بھی ہیں ہمارے ہاں لوگوں نے نیوز سے کمایا نیوز چینل سے کمانے کا بزنس میں کیا اور جب انہیں دیکھا کہ یہ بہت اچھا بزنس ہے اور یہ اچھا خاصا کمائی ہو رہا ہے تو لوگوں نے نیوز سے کمانے شروع کر دی اور آپ کی سیکیورٹی بھی اور پھر آپ کو سیکیورٹی بھی ملتی ہے کہیں نہ کہیں تحفظ بھی ملتا ہے آپ کے کام بھی ہو جاتے ہیں آپ کا سارے چیزیں آرام سے ہو جاتے ہیں تو جب یہ مقصد تھا خاص طور پر جو جنرلزم والا بندہ ہے جو اگر وہ چینل بنائے گا جو پیور جنرلسٹ ہے وہ پھر یہ چیزیں نہیں کرے گا یہ بزنس مین جب آئے سارے یہ چیزیں لے کے اور پھر ان کا موٹیو شاید وہ جنرلزم پیورلی جنرلزم کرنا نہیں تھا اور بھی کچھ موٹیوز تھے تو اس وجہ سے بھی یہ پرابلم آنا شروع ہے تو اب جو صورتحال ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں ڈگریوں کی بھر مارے اتنے اتنے بہجز نکل کے آتے ہیں آنگے آپ دیکھیں چینلز کی تداد تو اتنی زیادہ نہیں بڑی ہے بہت زیادہ چینلز کی تداد اگر بڑی بھی تھی تو آدھے تو تنخواہی نہیں دیتے جو مین میں دس پندرہ تنخواہیں دیتے بھی ہوں گے وہاں پہ اب سیٹس کوئی نہیں ہیں تو پھر لوگ اسی چیز کو ایکسپورائیٹ کرتا ہے مالک کے ایک بندہ جو تیس چالیس ہزار پہ اویلیبل ہے وہاں پہ وہ تین بندے نئے رکھ لیتا ہے پانچ پانچ دس تس آزاز آج کو ترینڈ بھی سرین ہے انٹرنشپ پہ رکھتے ہیں آپ اور جب تک وہ یوٹلائز کریں اس کے بعد نئے اچھا ایک بنا دیا کہ آپ کو انٹرنشپ کرائیں گے ہم آپ کو سکھائیں گے ہم آپ کو دیکھیں سکھا بھی رہے ہیں آپ ہمارے سے پیسے مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک بڑا بہانہ ٹائپ بھی یوز ہوا آپ نے کام اگر فورن کنٹیز میں جائیں اگر آپ وہاں پہ کام سیکھ رہے ہیں آپ کو بندہ سرب تو کر رہا ہے کئی نہ کئی اپنا ٹائم دے رہا ہے اور اس سرویس کا تو پی دینا چاہیے اس کو پیسے تو ملنے چاہیے اس سرویس کے بھی اگر وہ سیکھ بھی رہا ہے ایک دن اگر وہ سیکھ کے وہاں پہ کام کرنا شروع کر جائے گا ایز ایک پھول امپلائے تو پھر مطلب پھر تو آپ کیا کریں گے اگر وہ جب تک وہ انٹرنی رہے گا تو ہمارے ہاں لوگوں کو انٹرنیز کے طور پر یوز کیا جاتا ہے خاص طور پر کیونکہ لڑکے کہتے ہیں چینل پر جو آئیں گے ٹی وی پہ تو آئیں گے خیر ہے کچھ پیسے ملیں گے تو اسی انٹرنشپ کے بہانے اپرچونٹی دینے کے بہانے کہ وہ یوز کر کے تو پھر بچوں کو بعد میں ایک ٹائم آتا ہے جی کہ آپ نے اتنا ارسا سروف کر لی آپ کو پیسہ کوئی نہیں اس کے بعد آپ کہتا ہے اور میں کروں کیا پھر آپ مجبوراً کچھ نہ کچھ اس طرح کا فیڈ آپ کی چوزتو ہوگی پہلے سے ایک بات اور ہے کہ جب ہم آج کل کی جنریشن کو دیکھتے ہیں ہمارے صحافی کچھ ایسے ہیں جو کہ ایک سیلیبرٹی پبلک فگر بن چکے وہ صحافی کم اور ایک سیلیبرٹی بن چکے تو آج کل کیونکہ جنریشن آرہی وہ صحافت میں آنا چاہتے ہیں ان کا موٹیف بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم صحافی بھی بنیں اور ہم ایک پبلک فگر بھی بنیں ہمیں لوگ جانے ہماری ریٹنگز بہت زیادہ ہوں تو ان لوگوں کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ صحافت کو کس نظریے سے وہ دیکھیں تاکہ جو صحافت اصل مقصد ہے وہ اس پہ پورا ہوتا ہے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے آپ یونیورسٹریز میں میں جاتا رہتا ہوں لیکسز بھی میرے ہوتے رہتے ہیں میں ان سے سب سے پہلے پوچھتا ہوں کہ آپ یہاں سے نکلیں گے جب یہ جنرلزم کر کے تو کیا کریں گے بہت سارے کہتے ہیں ہم سارے انکرز بنیں گے کیونکہ ان کی ریٹنگ ہے پاکستان کے اندر جو نیوز انکرز ہیں ان کو لوگ جانتے ہیں وہ شاید ایکٹرز سے بھی زیادہ جانے جاتے ہیں اور دیکھے جاتے ہیں اور پرچانے جاتے ہیں تو اسی وجہ سے لوگ یہ بننا شروع کر دیتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں جب آپ صحافی کو ایکٹر بنا دیں گے ایکٹر کو صحافی بنا دیں گے ٹی وی چینلز پہ ایکٹرز آ کے آپ کو پتہ ہے جنرلزم کے اوپر باتچیت کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ پورا ایک پروگرام ہوسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں نیوز کے تو پھر یہ پروبلمز ہوں گے جنرلز جو ہے وہ جنرلزت ہے دیکھیں یہ جتنے انکرز بڑے بڑے نام ہم دیکھتے ہیں یہ ایک دور میں ریپورٹرز تھے ریپورٹرز سے کرتے 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 آج وہ ٹی وی چینل پہ بیٹھیں اور بولتے ہیں اور سارے کچھ کرتے ہیں دیکھیں وہ ایکٹر تو کبھی نہیں رہے لیکن اب انہیں پتا ہے ایک انکر کو بھی پتا ہے کہ میں نے اپنے پروگرام کی ریٹنگ لینی ہے تو میں کچھ نہ کچھ عجیب کروں گا اور وہ جو ریٹنگ کی دورڈ ہے میں نے جو پہلے بھی ذکر کیا وہ ریٹنگ کی دورڈ نے ہمارے جو کہہ رہے ہیں کہ ایتھکس کو بڑا خراب کیا ہمیں اس کو فالو کرنے نہیں دیا ریٹنگ کے دورڈ اور جو ہر بندہ چاہتے ہیں کہ میں ٹی وی پہ سامنے آکے بیٹھ جاؤں اور میں بولتا رہوں اور مجھے شاید لوگ سنتے رہے ہیں میں جانا جاؤں میں ٹی وی پہ اگر ایک انکر آتا ہے فرض کریں وہ ایز اینکر آجاتا ہے تو لوگ کہیں گے یہ انکر لگا ہوا ٹی وی پہ تو لوگ اس کو زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں ہاں نار مزرات کی ریپورٹ اچھی ہو جاتے ہیں اگر ایک ریپورٹر ہے حالانکہ سارا چینل کا بیس جو ہوتا ہے وہ ریپورٹر ہوتا ہے نیو چینل کا اس ریپورٹر اس نے کرنی ہے تو چیز چلنی ہے نا کوئی تو اس کو اتنی اہمیت کبھی نہیں دی گئی نہ تو مالکان کی طرف سے دی گئی نہ ہی دوسرے معاشرے کی طرف سے دی گئی کہ یہ ریپورٹر ہے یہ ریپورٹ کرتا ہے دیکھیں اگر یہاں پہ بیٹھا دور دراز علاقے کا دادو لینے سندھ کے اندرونے چہر کے ایک بندہ کوئی کسی کے مسائل ریپورٹر کے یہ ریپورٹ کرتا ہے اور اس مسئلے پہ اس بندے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو کریڈٹس جو جو جاتا ہے وہ اس ریپورٹر کو جانا چاہیے نا اینکر سٹونے تو خبر پڑے آجان سارے جو نوجوان ہیں وہ اس چیز کو راستہ بھی بنا لیتے ہیں وہ جنرلزم میں آ جاتے ہیں ریپورٹنگ کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بعد میں اگر میں ایکٹنگ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس فیلڈ میں چلا جاؤں گا کیونکہ وہاں تمام لوگ موجود ہیں اس طرح کے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں تاکہ ان کے ساتھ میں ریفرنس بناوں پھر اس کے بعد آگے چلا جاؤں بلکل یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ریفرنس بنا کے آگے جانا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں سے کچھ سیکھ لوں گا میں کہیں نہ کہیں پھر جا کے ایڈجیسٹ ہو جاؤں گا میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ نیوز کے پروگرامز کے اندر یا نیوز چینلز کے اندر پیور پروفیشنل نیوز کے مطالق لوگ لے کے آئیں گے تو یہ مسئلے نہیں ہوں گے جیسے میں نے پہلے بتایا ایکٹرز کو انکرز بنا دینا پھر لوگ ان کو دیکھتے رہے اور پھر بار بار دیکھتے رہے اور پھر آپ نے اس کو بندہ ذہن میں بنا لیتا ہے یار یہ دیکھیں اگر کوئی بھی ایکٹر ہے یہ اگر پروگرام کر سکتا ہے تو میں تو ایکٹر بھی بن سکتا یعنی کہ آپ نے اگر ٹی وی کی فیلڈ میں اگر آپ آ جاتے ہیں دن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سوچ کرنا چاہوں تو میں آپ پروگرام اینکر سے آپ فلم بھی کر سکتے ہیں آپ روگر رہے گا آپ ڈراما بھی کر سکتے ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ناظرین جو کہ ہمیں صحیح کرنی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ اپنی جو صحافت کے حوالے سے سپیشلی کہ اگر آپ صحافی بنتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری معاشرے کی بہتری ہونے چاہیے نہ کہ پرسنل آپ کی سیریسفیکشن یا پرسنل جو آپ کے انٹرسٹ ہیں ان کو آپ نے فلفل نہیں کرنا معاشرے کے بارے میں سوچنا ہے سر بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمت وقت میں دیا اور نیکس ٹاپک بہت وسیع تھا تو نیکس دوبارہ آپ کو کبھی دعوت دیں گے اور اس پر مزید تفصیلی گفتو کریں گے تب تک لیے ناظرین مجھے اور شاہزیب کو اجازت دیجئے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور فیڈ بیک کے لیے اسپیشلی ہمیں فیس بک اور انسٹرگرام پر فالو بھی کر سکتے ہیں جی اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویب سائٹ www.brice.tv.life پر بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھ پائیں گے ناظرین نیکس پروگرام تک کے لیے مجھے اور مہین حمد کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ